بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے اغوانی چکن پلاو جو اسی طریقے سے ہم گھر میں تیار کریں گے پلاو بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک پتی لی لی ہے جسے ہم نے چولے پہ چڑا لیا اور چولہ آن کر لیا اور اس کے اندر ہم نے تقریباً ڈیٹ کپ کے قریب گھی ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے دو میڈیم سائز کی کٹ کیوی پیاز ایڈ کی ہیں اور پیاز کو ہم نے زیادہ فرائے نہیں کرنا بلکہ تھوڑا سا ہی نرم کرنا ہے کیونکہ ہمیں پیاز کا زیادہ کلر نہیں چاہیے جب ہماری پیاز تھوڑی نرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر چکن ایڈ کریں گے یہ ہم نے چکن ایڈ کر دی اور چکن کو بھی دو منٹ کے لیے کور کر کے دیکھیں ہماری چکن فرائے ہو چکی ہے اور اس کا کلر بھی وائٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے جس میں سب زلچی کا پاورڈر ہے زیرہ پاورڈر اور نمک یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ سارے مسالے چکن میں اچھی طرح رس بس جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر تقریباً ڈیٹ لیٹر کے قریب پانی ایڈ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس آدھا کلو چاول ہیں جو ہم نے ایک گھنٹہ پہلے دھو کے بھگو کے رکھ دیئے ہیں جب پانی میں اوبال آ جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ چاول ایڈ کریں گے یہ بناس پتی چاول ہیں اور اسے پکنے دیں گے اس کے بعد ہم نے یہ گاجر اور کشمش اور ہم نے بیدام لیے ہیں انہیں ٹو ٹیبل سپون گھی کے اندر باری باری فرائے کر لیں گے بیدام کے ہم نے چلکے اتار لیے ہیں اسے ہم نے گرم پانی میں دو منٹ کے لیے رکھا اور اس طرح ہم نے بیدام کے چلکے رموو کر لیے ہیں اس کے بعد ہم کشمش کو بھی اسی گھی میں فرائے کر لیں گے اور جب کشمش فرائے ہو جائے تو ہم گاجروں کو بھی اسی میں فرائے کر لیں گے آپ چاہیں تو دو چمچ اس کے اندر گاجر کے اندر چینی بھی ایڈ کر کے اسی طرح آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے دو ٹیبل سپون ککنگ اولا الادہ سے لیا ہے اور اس کے اندر میں دو ٹیبل سپون چینی ایڈ کروں گی اور اسے ہم ایک منٹ کے لیے میلٹ ہونے دیں گے ہم نے چینی کو صرف میلٹ کرنا ہے جب یہ چینی میلٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اپنے چاول چیک کریں گے کہ ہمارے چاول کہاں تک پہنچے ہیں اگر چاول کا پانی ڈرائے ہو چکا ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم یہ ساری چیزیں چاول کے اندر شامل کر کے چاول کو دم دیں گے یہ بس ہم نے اتنا ہی چینی کو میلٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اپنے چاول کو چیک کیا ہے تو اس کے اندر پورا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر شامل کر کے چاول کو دم دے دیں گے یہ بہت ہی آسانی سے بننے والا پلاو ہے اور جنہیں سپائسی نہیں پچسند ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے کور لگا کے ہم اچھی طرح اس کو دم کے لیے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں دس منٹ گزر چکے ہیں ہمارا پلاو ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا ایک ایک دانہ کس طرح الگ ہے آپ بھی بنائیں اور انچوائیں کریں thank you for watching اللہ حافظ